اسلام آج انتیزویں شابان المعظم امام الاولیاء سردار الاولیاء خطب ربانی محبوب سبحانی خندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت امیرہ محی الدین ابو محمد السید الشایخ عبدالقادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملادت کی تاریخ ہے آمد کی تاریخ ہے آخا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے اسی طرح ماہ رمضان کو اللہ نے سب مہینوں پر فضیلت عطا فرمایا تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار آخا تمام انبیاء کے سردار جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور بلا تشبیح و بلا مثال حضور غوث پاک تمام ولیوں کے سردار تو مہینوں کے سردار کی آمد اور اس سے پہلے ولیوں کے سردار کی آمد تو یہ بابرکت مہینہ سرکار غوث السخلائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ حضور پیران بیر غوث عظم دستگیر کی ذات کیا ہے تو رحمہ انجامی فرماتے ہیں غوث عظم درمیان اولیاء تمام اولیاء کے درمیان غوث عظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان اولیاء جس طرح تمام پیغمبروں کے درمیان مصطفیٰ کی ذات ہے اسی طرح تمام کل اولیاء اولیاء امت کے درمیان غوث پاک کی ذات ہے آنشاہ سرف راز کے غوث السخلائن درمیان جامی فرماتے ہیں آنشاہ سرف راز کے غوث السخلائن در اصل صحیح نصبین در فین اس سوئے پدر تابہ حسن سنسلے اوست اس جانب مادر در دریاء حسین شرکار بیران پیر غوث عظم کی وہ شان ہیں فرماتے ہیں آنشاہ سرف راز وہ آپ سرف راز شاہ ہیں آپ غوث السخلائن ہیں آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے وہ شرف و بزرگیتہ فرمائی ہے کہ آپ امام حسن کی شہزادوں میں ہیں امام حسن مشتبہ آپ کے دادا ہیں اور امام حسین آپ کے نانا ہیں تو یہ شرکار غوث السخلائن ہیں اللہ رب العزت نے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو وہ عظمت اتا فرمائی روی زمین میں تمام حرانوں میں سب سے بڑا حرانہ مصطفیٰ کا اے میرے محبوب ہم نے آپ وہ شان اتا فرمائی ہے وہ عظمت اتا فرمائی ہے نہ صرف تم سب سے افضل و عالی ہو سب سے بلند و بالا ہو بلکہ تم سے نسبت رکھنے والی اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو تمہاری نسبت کی بنا پر وہ افضل و عالی ہے حضور سب سے افضل حضور پہ نازل ہونے والا کلام سب سے افضل رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل حضور نواز تمام نبیوں کے نواز سے اشان اللہ نے آپ کو ادا فرمائی اور مولا کائنا دمیر المومنین صد اللہ القالب مذہر الجائب والغرائب امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن عبی طالب رم اللہ تعالی و عظیم ذات ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا مستد احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ نے علی کی روح کو اور میری روح کو ایک نور سے بنایا مرکز بلایت بنایا علی مرتضا کو کائنات میں بلایت تقسیم ہوتی ہے تو علی کے در سے تقسیم ہوتی ہے اللہ رب العزت نے امام الاولیاء بنا دیا حضور نے اعلان فرما دیا شیخ اسلام امام انوار اللہ فاروق بانی جام نظام رحمت اللہ تعالی مقاصل اسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علی میں رشاعت فرماتے ہیں کہ علی میری امت کے تمام اولیاء کا امام ہے نہ صرف علی بلکہ علی کی بعد اللہ رب العزت نے اس ولایت کے سلسلے کو اس طرح جاری رکھ تھا کہ علی مرتضا کے دونوں بیٹے وہ اس منصف پر فائض ہوئے اس کے بعد امام حسن بنے امام حسن کے بعد حضرت امام حسین جو امام بنے ولایت کے سردار بنے امام حسین میدان اکربلا میں شہید ہو گئے اپنی امانت اپنے روحانی علوم اپنے صاحب زادہ امام زین العابدین کو امام کے منصف پر آئے اس کے بعد حضرت محمد تقی اس کے حضرت علی رضا امام محمد تقی حسن اس طرح حضرت امام حسین کی اولاد میں اللہ نے نا امام کو پیدا فرمایا ایک سنسلہ چل رہا ہے امام کا ولایت کا انبیاء اکرام کے بعد اللہ رب اللہ نے حضور کو سب سے بلند تاب محمد فرمایا اور حضور کے وسیلے سے یہ ولایت کی تقسیم حضور کی آل میں رکھی گئی امام حسین کی اولاد میں نو امام پیدا ہوئے اور جب امام حسن مجتبا کا معاملہ آیا ایک طرف نو امام پیدا ہوئے تو اللہ نے امام حسن کی اولاد میں پیران پیر غوث آدم دستگیر کو پیدا فرمایا اب یہ سلسلہ ولایت کا جب پیران پیر غوث آدم دستگیر کو اللہ نے اطا فرمایا ہے امام الاولیاء بنائے گئے خطب الرشاد بنائے گئے سردار الاولیاء بنائے گئے خاتم ولایت مطلق محمد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ولایت کے میدان کے شہصوار بن کر دنیا میں تشریف لائے اور کب تک رہے گے امام مہدی کے آنے تک آپ کی ولایت آپ کی امام امام مہدی کی آنے تک چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبہ مرحبہ اپی رانی پیر کیا شان ہے اگر حضور غصی عظم کی عظمت کو دیکھ نہ ہو آپ کے والدین ماجدین والدین کریمین کی صیرت کو دیکھ آپ کے والد موسی جنگی دوست رحمت اللہ نوجوانی کا عالم عبادت میں لگے ہوئے ریاست میں لگے ہوئے جنگل میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں کئی دن گزر گئے فاخ ہاکشی میں شدت کی بھوک لگی بھوک سے بیچین ہو گئے کیا دیکھتے ہیں کہ دریام ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے شدت بھوک سے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھایا جب بھوک ختم ہوئی احساس ہو نمال اس سیب کس کا ہے بغیر اجازت میں نے کھا لیا نہ مالک کی اجازت لی نہ مالک سے پوچھا نہ اس کی خیمت عطا کی یہ احساس ہے اللہ تعالی جسے اپنی محبوبیت اپنا خرب ادا فرماتا ہے سب سے پہلے اس چیز کا احساس اس کے دل میں ہوتا حلال و حرام آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا حق لوگ کہی کہ حق دوا دیتے ہیں کھا جاتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا تخوہ بریسگاری اللہ کا قوف جس کو کہا جاتا ہے ایک سیف کھایا دن نے ملامت کرنی شروع کی منہ مالک سے پوچھا نہیں نہ اس کی خیمت عطا کی جب یہ احساس پیدا ہوا سیف کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے جا رہے ہیں دریاں کی کنارے دھونڈتے دھونڈتے دریاں میں سے مہت آوایا سے خوصت آئے کہیں ایم اربا ہو چلتے چلتے دیکھا دریاں کی کنارے ایک سیموں پر باغ ہے جس کی شاقیں ٹہنیاں دریاں کے اندر پانی کے اندر ہیں سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ اسی باغ کا سیب ہو جو گر گیا ہے اور پانی میں پہتا ہوا آیا جا کر دست دی دروازہ کھلا ایک نورانی چہرے والے بزرگ باہر تشریف لائے دیکھا کہ نوجوان کھڑا ہوا ہے کہا کیا بات محمد السلام کہا اپنے جواب کیا کہا ایسے آنا ہوا کہا کہا اور میں نے اس کو کھا لیا اب آپ یا اس کی قیمت لے لیں یا معاف کرتے مجھے بخشتے مجھے جتے وہ بزرگ اللہ والے تھے سمجھ گئے ایک سیب کی خاطر اتنا فاصلات دیکھ کر کے آ رہا ہے یہ شر یہ کوئی معاملی آدمی نہیں ہو سکتا زہد و تقوی کا یہ عالم ایک سیب کے لیے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ قیمت یا مجھے عطا کر دیجئے مجھے بخش دیجئے سمجھ گئے کہا کہ میاں اس سیب کی خیمت بہت زیادہ ہے تم نہیں دے سکتے کہا کہ جناب آپ جتنی خیمت بولیں گے دینے کے لیے تیار ہوں مجھے تو وہ سیب حلال کرانا ہے وہ سیب میرے حق میں حلال ہو جائے جتنی آپ خیمت بولیں گے دینے کے لیے تیار ہوں انہوں نے کہا ایک سال تک میرے باگ میں کام کرنا پڑے گا اگر آج کا کوئی ہوتا کہتا کیا ہا ہو گیا ہے ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے ایک سال تک کام کرو ایک سیب کے لیے تیس رویے چاریس رویے خیمت ہوگی اچھا سی سی لیکن اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا خوف خدا جن کے لیے آپ نے کہا ٹھیک میں کرنے کیلئے تیار ہوں ایک سال تک بغیر تنخواہ کے کام کرتے رہے جھاڑوں کو پانی دینا اصاف صفائی کرنا اس باہ کو دیکھتے رہے ایک سال ہو گیا اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے کہا کہ ایک سال ہو گیا ہے اب آپ وہ سیب کی خیمت پخشتے مجھے محاف کرتے اب مجھے اجازت دے آپ نے کہا کہ میری اور ایک شرط ہے اس شرط کو اگر تم پورا کروگے تو وہ سیب کی معاف ہو کہا اب کیا شرط ہے اجازت فرما کہ میری بیٹی ہے اس سے تمہیں شادی کرنی ہو مجھے کہا کرنا ہو اور سن لو وہ میری بیٹی کا حال کیا ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بھیری ہے ہاتھوں سے للی ہے بیروں سے لنگڑی ہے یہ اس کی تمام صفتیں ایسا حال اس کا ہے اگر اس بچی کے ساتھ تم نکاح کر لو تو میں تمہیں بخش کروں گا ہندازہ لگائیں کتنی بڑی شرط ایک سیب کی خیمت کی اتنی بڑی شرط رکھی جا رہی کہ اتنے عیبوں کا مجسمہ بتایا آج کوئی رہے آج بھی جاتے ہیں لوگ لڑکیوں دیکھنے کے لیے بچیوں کو دیکھنے کے لیے سر سے پیرتا کہ ایک چیز دیکھتے ہیں ذرا کمی ہوتی ہے تو گدہ کرتی ہیں وہاں پر اتنے چیزوں کو بتایا گیا پھر پھر کہا گیا اس سے نکاح کرلو اس کی خیمت ہم معاف کرتے ہیں اب انہیں تو بڑی ہوئی تھی فکر اپنی آخرت کی وہ تو سیب کو بخشوانا چاہتے تھے اپنے لیے وہ معاف کروانا چاہتے تھے خیمت کہا ٹھیک ہے جناب والا میں کرنے کیلئے تیار ہو نکاح آپ نے نکاح کیا اور کمرے میں داخل ہوئے جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حسین و جمیع خوبصورت خاتون تشریف فرما ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی آزمانش یہ دیکھ کر کمرے سے نکل آئے اور کہا کہ جناب والا آپ نے جس بچی کا تذکرہ فرمایا تھا وہ بچی وہاں نہیں ہے آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے وہاں تو آنکھ والی بچی ہے آپ نے کہا تھا کہ لنگڑی ہے وہاں تو پیرو والی بچی ہے آپ نے کہا لن لیے وہاں تو اس کے ہاں سلامت ہے آپ نے کہا تھا کہ جو بہنی سنائی نہیں جیتا ہے تمام یوں بیان کیے تھے آپ نے لیکن وہاں تو جو ہے صحیح سلامت تلکی بیٹی ہوں بھی ہے سینوں خوبصورت جمیل بیٹی لڑکی بیٹی بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے خلطی ہوئے کہا نہیں میں نے جو کہا تھا وہی لڑکی ہے اسی کے بارے میں میں تم سے کہا آنا کہ وہ میری بیٹی ہے کہا کیوں کہا آپ نے ایسا کہ وہ اندھی ہے بہری ہے لگڑی ہے لڑی ہے کہا اس لیے کہ آج تک اس نے میری اجازت کے بغیر گھر کے باہر قتم نہیں رکھا اس لیے میں نے کہا کہ وہ لگڑی ہے اس لیے کہا کہ گھونگی ہے وہ زبان رکھتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات نہ کہی اس نے کہ جس سے کسی کی دلازاری ہو دل کو تکلیف ہو دل کو ٹھیس پہنچے کہا آج تک اس نے کسی غیر مرد کے اوپر نظر نہیں ڈالی کسی نے کہاں دی ہے آج تک کوئی باہر کے خراب باتیں اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنی اس لیے کہاں بہری ہے کئی دنوں سے تعلاش میں تھا کہ کہ میری بچی کے خابل کوئی لڑکا مل جائے نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو کافی عمر اس بچی کی ہو گئی لیکن کوئی رشتہ ایسا نہ ملا تو اس بچی کے لائق ہو بچی کے خابل ہو اور بچی کے میار کا ہو آپ کہ تم جب آئے تو میں نے سمجھ گیا کہ ایک سید کے لیے جو اسے سے اتنا فاصلہ تائے کرتے ہوئے آ سکتا ہے یقیناً وہ متقی و پریزگار ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اللہ سے عوض کرنے والا ہے میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی شوہر نہیں اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی میں نے جب دیکھا اس شرط میں بھی تمہیں مضبوط پایا کہ ایک سال تک تم کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ایک سال تک باق میں محلت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو لہٰذا میں سمجھ گیا کہ تم سے بہتر کوئی شخص جوہے میری لڑکی کے لیے نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ نے میری دعا کو خبول کیا تمہیں یہاں بھیجا دیا تاکہ میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کر سا تو بندہ ذا لگائیں ابو سال موسیٰ جنگی دوست کے زہد و تخبے کا وہ عالم آپ کی عظمت و بذلگی کا وہ عالم ایک سید کی قیمت ادا کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنے عیوب سننے کے بعد بھی آپ نے لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا اور ادھر حضرت ام الخیر عمد الجبار فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی انہاں ان کا یہ عالم ہے اتنی متخی اتنی پریزگار اتنی زوج تخوے کی پیکر اسلامی صفات کی حامل اگر اسلامی عورت کا کوئی نمونہ اگر ہمیں ملتا ہے اس عفتت بی بی ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی کی زال رہے جب ایسے متخی پریزگار ماں باپ جب ملتے ہیں تو ان سے جو اولاد ہوتی ہیں اسے غوث آزم کا یہ ہے پیرانے پیر یہ ہے سردار الولیاء امام الولیاء جب باپ کے تخوے کا عالم یہ ہو ماں کی پریزگاری کا یہ عالم ہو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کا یہ عالم ہوتا ہے پیدا ہو رہے ہیں سبابیں جو ہے آپ روزے کا احتمام فرماتے ہیں چاند نظر نہیں آیا اعلان کر دیا گیا اے لوگوں میرے بیٹے نے روزہ رکھی دیا ہے لہٰذا تمام لوگ روزہ رکھیں تو تمام جنانباروں نے روزہ رکھا لا شعوری کے سمانے میں اللہ نے اتنا دیادہ شعور پیرانے پیر کو اطاف فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے کا احتمام کیا سوچنے والی بات ہے غور کرنے والی بات ہے روزہ کفرد ہوتا ہے اس کے لئے علم کا ہونا ضروری ایک بچہ کسی مدرسے میں جائے دس بارہ سال پڑے تب اس کو علم میں آتا ہے پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے میں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس نے مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض خرار دیا ہے رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا صرف یہی نہیں اگر کوئی روزہ رکھنے والا ہو تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو روزے میں فرض کتنی چیزیں ہیں روزے میں تمام دن میں کھانا منا ہے پانی پینا منا ہے سہری کا وقت معلوم ہونا ضروری افطار کا وقت ہونا معلوم ضروری ہے ورنہ روزہ کیسا رہے گا روزہ رکھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے فلا وقت پر سہر کا وقت تم ہو رہا ہے فلا وقت پر افطار کا وقت شروع ہو رہا ہے اور فلا چیزیں اس کے اندر ہیں فلا چیزوں سے روزہ توڑتا ہے یہ تمام جب علم آتا ہے تب پندہ روزے کا احتمام کرتا ہے تو جتنے دنیا میں آتے ہیں آ کر دس بارہ سال پندرہ سال پڑھتے ہیں بالغ ہوتے ہیں تب انہیں معلوم ہوتا ہے یہ شریعت کے احکام ہیں یا اللہ اس کے رسول نے اس نظام کو قائم فرمایا ہے تب ہمیں روزہ احتمام کرنا چاہیے رمضان کا اقرام کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں انسان در علم دین سواراستہ ہوتا ہے تو تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں کوئی چھوٹے بچے کوئی چیزیں معلوم نہیں ہوتی پیدا ہونے والے بچے کوئی چیزیں واقف نہیں ہوتا وہ لیکن پیرانے پیر کی عظمت و شان کے خربان جاؤ پیرانے پیر پیدا ہو رہے ہیں پیرانے پیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت دی ہے ارے جتنے عالم ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد علم تین حاصل کر کے تمام احکام کو سیکھتے ہیں تو انہیں معلوم پڑتا ہے شریعت کے احکام کیا ہیں اور ذات غوصل عظم کا معاملہ وہ ہے پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو علم اتا فرمایا پھر بعد میں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے جتنے آتے ہیں پہلے آتے ہیں بعد میں علم حاصل کرتے ہیں جتنے آتے ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں بعد میں بڑے ہو کر علم تین حاصل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ احکامات کیا ہیں اور بغیر کسی کے بتائے بغیر کسی استاد کے سمجھائے بغیر کسی کے بتانے سے آپ نے یہ عمل خود بخود جاری کر دیا پیدا ہوتے ہی روزہ رہے ہیں تو معلوم ہے پیرانے پر غوثِ عظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں پہلی رمضان کو پیدا ہوا ہوں یہ بھی آپ کو علم ہے رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سہر کب کرنا ہے تب ہی ماں کا دودھ پیا آپ نے اس پیدا ہوتے ہی جہے آپ کو اللہ نے ایسا علم اطاف فرمایا کہ سہر کے وقت کو بھی جانتے ہیں دل میں دودھ نہیں پینا یہ بھی جانتے ہیں کوئی چیز کھانا نہیں یہ بھی جانتے ہیں شام تک اسی طرح رہنا ہے مغرب تک یہ بھی جانتے ہیں مغرب کب ہو رہی ہے اللہ نے یہ بھی علم اطاف فرمایا ہے آپ کو اسی وقت آپ دودھ پی رہے جو افطار کا وقت ہے تو کیا معلوم ہوا اللہ نے پہلے علم اطاف فرمایا پھر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے یہ شان پیرانے پیر غوثِ عدم گزتے کی رہی یہ ایک مہینہ گزر گیا وہ جیلان میں شہرت ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کا احترام کرتا ہے رمضان کے مہینے میں روزے رہتا ہے یہاں تک کہ رمضان کی انتیس تاریخ آئی مطلب عبر آلود تھا لوگ تشویش میں تھے چاند دکھا یا نہ دکھا کل عید ہے یا روزہ رہنا ہے مطلب عبر آلود رہنے سے عبر چھایا ہوا تھا چاند نظر نہیں آیا صبح صبح لوگ پہنچ گئے حضرت بی بی ام الخیر کے مکان پر کہا کہ سیدانی آج روزہ رہنا ہے یا عید کرنا ہے صبح نے کہا کہ اے لوگو صبح سے میرے بیٹے عبدالخادر نے دودھ نہیں پیا ہے جو سہر میں پیا تھا تب ہی وہی دودھ پیا ہے لہٰذا آج رمضان کا تیسوا دن ہے روزہ رہو تمام لوگوں نے روزہ رہو سرکار پیران پیر غوث آزم دستگی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو درست دے رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں اے میرے ماننے والوں دیکھو شریعت متحرہ کی پابندی کا عالم کیا ہے روزہ کس پر فرض ہے مسلمان ہو آقی لوگ آلے ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہے آپ پیدا ہوتے ہی روزے کا احتمام فرما رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے نہ میرے اوپر احکامات شریعت فرض ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے نانا جان عزیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتنا احترام کرتا ہوں اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہوں کہ روزہ فرض نہ ہونے کے باوجود بھی روزے کا احتمام کر رہا ہوں تو تم لوگ جو اپنی عمر کی بڑی ارتبار چکے ہو تمہیں کتنا شریعت کا احترام کرنا چاہیے کتنا نماز و روزوں کا احتمام کرنا چاہیے احکام اسلام کا احتمام کرنا چاہیے کہ سرکار غصص صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے شریعت کے اوپر استخامت سے رہنا کہ سرکار غصص عاصم کی سب سے بڑی کرامت ہے پیدا ہونے سے لے کر وصالِ الٰہی تک پوری زندگی شریعتِ متحرہ پر عمل کرتے رہے درس دیتے رہے وعض و بیان اٹھا کر دے گی کتابیں پڑھ کر دیکھیں ہر دیگے شریعتِ متحرہ کی احمد تو بیان کر رہے تعلق مللہ کی قیفتوں کو لوگوں کے اندر درمیان میں جو ہے بیدا کر رہے ہیں پوری زندگی آپ کی استخاماتِ شریعت شریعت پر قائم رہے ہیں یہ درس آپ نے دیا مشہور واقع ہے ایک شخص حاضر ہوا بہت چرچا تھا کرامتوں کا کہا کہ جا کر دیکھوں پہ سہی اکرامت ہوتی کیسے ہیں آج بھی دیت بناوا کے اکرامت دکھائے تو وہی اللہ کا ولی ہے تو کہا کہ اللہ کے ولی ہیں جا کر دیکھیں اکرامت آ کر رہا خان خان میں قیام کیا چالیس دن تک ٹھہرا رہا ہوا یوں چالیس دن میں حضرت سے کوئی اکرامت ظاہر نہیں ہوئی ظاہری طور پر چالیس میں روز وہ اپنا سامان لے کر جا رہا تھا سرکار غوثیت امام نے کہا ٹھہرو آئے کیوں تھے جا کیوں رہے گو کچھ تو سناو کہا حضور بڑا نام سن کر آیا تھا بڑے چرچے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں بیماروں کو شفایات کر دیتے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ رب کو لزت خبول فرماتا ہے اسی طرح صحور میں آتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کافی دور سے یہ سوچ کر آیا کہ کوئی کرامت دیکھو تاکہ میرا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے چالیس دن رہا کوئی کرامت نہیں دیکھا ایک بھی واقعہ علمہ نہیں ہوا اسی لئے ناومید ہو کر جا رہا ہوں کیا جواب دیا سرکار غوثیت امام رضی اللہ تعالیٰ رہو تو مطلب ہے ٹھائر جاؤ تھوڑی دیر اس کے بعد چلنے جانا کہا ان چالیس دن میں کبھی تُو نے کوئی فرض چھوڑتے ہوئے مجھے دیکھا کوئی فرض کو میں نے چھوڑا کہا حضور میں آپ تو فرض کی بابت کہا ان چالیس دنوں میں کوئی سنت رسول میں نے چھوڑی کہا نہیں سنت کیا آپ تو جائے مستحب پر بھی عمل پہ رہا ہوتے ہیں جو چیز مستحب ہے اس کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں آپ مذکراتے اور فرماتے ہیں کہ نادان انسان اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہیے آدمی شریعت کے اوپر پابندی کر لے شریعت پر استقامت آسل کر لے ہمیشہ کی اختیار کر لے حکام شریعت پر یہی سب سے بڑی کرامت ہے آج در سے رہی پوری چانے والوں کو کہ شریعت کی پابندی یہ سب سے بڑی کرامت ہے ہزاروں کرامتیں کئی واقعہ اللہ نے وہ شانتہ فرمائی تھی کہ جو آپ کے دامن کرم سے واپستہ ہو جاتا اللہ کا محبوب ہو جاتا مشہور واقعہ آئے جا رہے ہیں ایک دفعہ آلہ درجہ کا لباس پہنتے خیم تھی کپڑے پہنتے سے پہنتے نہیں تھے ایک مرتبہ ایک لباس پہنتے تو دوسرے دن وہ خیراج بھی کرتے تھے علمانی کی زندگی بنا کے نہیں رکھتے تھے آہا پہننا تو پہنتے سو بھی ہیں اچھے سے اچھا لباس استعمال کرتے ہیں لیکن سرکار ایک ہوسو سخلائن دے دیا کرتے ہیں بڑی خیمتی اب آپ پہن کر جا رہے ہیں جنگل سے گزر رہے ہیں رات کا وقت ہے ایک چور پیچھے ہو گیا کہ حضرت کی آباد چھین ہے آپ دیکھتے ہیں کھلا حصہ ہوتا ہے اوپر سے جو پہنتے ہیں شاہہ جسے کہنے ہیں شاہہ آمکل کے انتر میں لوگ کہتے ہیں تو شاہہ جو پہنا جاتا ہے اوپر سے پہنا جاتا ہے کھلی ہوتی ہے اس کو گنڈیاں وغیرہ نہیں ہوتا پہن کر جا رہے ہیں اس چور کی نیت خراب ہو گئی کہا بڑا خیمتی لباستیں شاہہ نے پہنا وہ بھی پیچھے ہو لیا چلتے چلتے جنگل میں داخل جب ہوئے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور آبا کو کھیشنا چاہا نکل جائے گی آبا لینے کے لئے جب ہاتھ رکھا آپ کی آبا پر آپ کھڑے ہو گئے آسمان کی طرف چہرہ کیا کہا مولا اس نے عبدالقادر کا دامن تھا کس کے دامن کو پکڑا ہے امام الاولیاء کے دامن کو پکڑا ہے سرطور الاولیاء کے دامن کو پکڑا ہے دعا فرمائی کہ مولا چھوٹ لے نہ پائے اللہ نے دعا قبول کی اسی وقت مقام ولایت اتار فرمائی یہ ہے شاہہ پیرانے پیر غوث عظم جستے کی ایک مرتبہ درزی کے پاس کپڑا گیا سلانے کے لئے جسینے والا خدرزی اس نے دیکھ کر کہا حضرت شایخ نے آج اتنا خیمتی لباس جو بھیجایا ہے کہ بادشاہ وقت کو مجسر نہیں خلیفہ وقت کو یہ ایسا نباس میں اثر نہیں جو حضرت شایخ مہم رہے ہیں کہنا تھا پیر میں کیلہ چھو گیا بڑی شدت سے کلپ اٹھا بہت کوشش کی لوگوں نے نکال لے کی نکلا نہیں آخر میں اٹھا کر لے گئے حضرت کی خدمت میں سرکار غوث و سخلائن کی کہا حضور یہ کیلہ چھو گیا ہے یہ نکل نہیں رہا ہے حضرت جب مذر ڈالی کہا یہ کیلہ نہیں ہے یہ اعتراض ہے میرے اوپر جو اعتراض کر رہا ہے یہ اعتراض ہے یہ کیلہ نہیں ہے آج اس نے کہا کہ عبدالخادر نے بادشاہ وقت کے لئے بھی کپلا نہیں چھوڑا شہنشاہ بھی نہیں پہنتا وہ لباس لا رہے ہیں وہ معاملہ آپ کا ہے اس نے اعتراض کیا اے نادام سن عبدالخادر اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا اے عبدالخادر پہن یہ لباس اے عبدالخادر کھا یہ کھانا اے عبدالخادر کر یہ کام تب ہی عبدالخادر وہ کیا کرتا ہے اللہ کے مرسی کے بقیر کوئی کام نہیں کرتا پھر آپ نے پکڑ کر کیلہ کھیش کر نکالا اور کہا کبھی بزرگوں کے ساتھ ایسا جہے کمان نہیں رہنا چاہے کہ وہ اپنی مرسی سے کھاتے پیتے ہیں اپنی مرسی سے جو ہے اس طرح کا نباس استعمال کرتے ہیں تو یہ سرکار غصر سخت لیندی شام کیا مخام مرتبہ اللہ نے اعظام فرمائے